بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ خیرئیس سے ہیں بیٹا ٹھیک ہے آپ لوگ اچھا بیٹا آج ہم ہائیپ آتیسیز ٹیسٹنگ کے حوالے سے بات کریں گے تو ہائیپ آتیسیز ٹیسٹنگ میں ہم نے ڈیفرنٹ طرح کے جو ہائیپ آتیسیز کے ٹیسٹ ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھا لائک ہم نے انوہا کے بارے میں پڑھا ہے ہم نے ٹیسٹ آف سگنیفیکنس کا اس کے ٹیسٹ کے بارے میں پڑھا ہے ٹھیک ہے نا ہم نے ٹی ٹیسٹ کے بارے میں پڑھا ہے ہم نے زی ٹیسٹ کے بارے میں پڑھا ہے تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیٹا ایف ٹیسٹ ٹھیک ہے نا تو ایف ٹیسٹ جو ہے یہ ایک سائنٹیسٹ ہے اس نے فیشر کے نیم سے جو ہے اس کو رکھا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ایف ٹیسٹ جو ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے نا تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے بیٹا ایف ٹیسٹ یا فیشرز ٹیسٹ ٹھیک ہے جی سو ایف ٹیسٹ کیا ہے ایف ٹیسٹ ایس اینی سٹیٹسٹیکل ٹیسٹ یہ کوئی بھی سٹیٹسٹیکل ٹیسٹ ہے جس میں ان ویچ دا ٹیسٹ آف سٹیٹسٹیکس جس میں ٹیسٹ آف سٹیٹسٹیکس ہے ایس این ایف ڈیسٹریبیشن انڈر دا نل آپوٹیس بات سمجھا گی نا نل آپوٹیسز میں اگر ایف ڈیسٹریبیشن ہوگی سٹیٹسٹیکلی تو اس ٹیسٹ کو ہم کیا کہیں گے ایف ٹیسٹ کہیں گے ٹھیک ہو گیا دوسرا پوئنٹ کیا ہے ایف ٹیسٹ is a test آف ہائپوٹیسز concerning with the two variants derived from two samples بات سمجھائے کے نہیں تو ایف ٹیسٹ کیا ہے یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو کس کے ساتھ کنسرن کر رہے ہیں یہ دو ویریانس کے ساتھ کنسرن کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ دو ویریانس کہاں سے ڈرائیو کیا جائیں گے وہ دو ویریانس جو ہیں وہ دو ڈیفرنٹ سیمپل سے جو ہے وہ ڈرائیو کیا جائیں گے مطلب کہ ایف ٹیسٹ میں ہم دو ویریانس کو ڈسکس کریں گے like population ویریانس and sample ویریانس تو اس میں ہم دو ویریانس کو ڈسکس کریں گے ٹیک ہو گیا بیٹا دوبارہ بتا رہا ہوں ایف ٹیسٹ ہے جو ہے وہ کوئی بھی statistical test ہے جس میں none hypothesis کے انڈر ہم test statistics کو دیکھیں گے اور اس میں ہم دو ویریانس جو ہیں جو دو ڈیفرنٹ سیمپل سے لیے گئے ہوں کہ ان کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ کب اور history آ جاتی ہے دیکھیں ڈا نیم آف ڈس ٹیسٹ ڈس ٹیسٹ ڈس ٹیسٹ ڈس ٹوائنڈ ڈس ٹوائنڈ ڈجورج ڈبلیو سنیڈکر ڈانر ٹو سر رونالڈ اے فیشر ٹھیک ہے نا اس نے سر رونالڈ اے فیشر کے آنر میں اس کا نام رکھا تھا تو فیشر انیشیلی ڈیویل ڈسٹیسٹکس ایس ڈا ویریانس ریشو اس کو ہم ویریانس ریشو ٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں پھر اس میں کیا ہوگا کہ ہم ویلیو جو کلکولیٹ کریں گے ویریانس کی اس کو ہم جو ٹیبل میں ویلیو ہوگی بٹا ان سارے ٹیسٹوں کے ٹیبل بنے ہوئے تو ایف ٹیسٹ جو ہے اس کا بھی ٹیبل میں اس کی ویلیو ہوگی تو اس کے ساتھ کمپیر کر کے پھر ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے نل ہیپوٹیسی جو ہے اس کو ریجیکٹ کرنا ہے یا ہم نے نل ہیپوٹیسی جو ہے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے تو یہ چیز ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد دیکھیں ابجیکٹیوز کے ہیں زیارے بات ہیں ہم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں ایف ٹیسٹ دیکھیں کہ ہم اس لئے کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں to find out whether the two independent estimates of population variance different differ significantly ہم یہ اگر دیکھنا چاہ رہے ہوں گے کہ آیا کہ جو دو independent estimates ہیں population variance کے کیا وہ دونوں ایک جیسے ہیں یا وہ دونوں ایک دوسرے سے different ہیں بات سمجھا گئے کہ نہیں اگر ہم population variance کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ significantly different ہیں یا نہیں تو ہم یہ ٹیسٹ کہیں پہلا objective تو اس کا یہ ہو گیا دوسرا objective دیکھیں دوسرا objective کہ to find out whether the two samples may be regarded as drawn from the normal population having some variance بات سمجھا گئے دوسرا کیا objective ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں to find out یہ دیکھنا چاہ رہے کہ آیا کہ دو samples جو ہم لیے ہیں وہ کیا drawn کیے گئے ہیں کیا وہ لیے گئے ہیں کہ normal population سے لیے گئے ہیں جس میں کچھ variance ہے یا نہیں ہے کہ وہ sample جو ہیں کیا normal population جس میں تھوڑی variance ہے اس سے لیے گئے ہیں یا نہیں تو دوسرا objective اس کا یہ بھی ہے تو اگر ہم نے f test کو calculate کرنے تو بیٹا اس کا formula ہے ایک دیکھیں so to calculate the significance of f test we have to calculate the ratio of f test by the formula so f is equal to kis میں ہو جائے sigma one square over sigma two square یہ is کا formula ہے جب ہم population کے لیے لیں گے اگر ہم sample variance کے لیں گے بیٹا یہ ہی سکیئر over sigma s two square sample کے لیے s use کریں s for star so population کے لیے ہم کیا کریں گے sigma تو اگر ہم population variance لینا چاہ رہے ہیں تو sigma one square over sigma two square اگر ہم sample variance لینا چاہ رہے ہیں تو s one square over s two square کے ذریعے ہم f test کی value calculate سکیئر بنا ہوگا ٹھیک ہو گیا so sigma square are simply the square of standard deviation various beta کس کے برابر ہوتی ہے و standard deviation کس کے برابر ہوتی ہے وہ under root x minus x bar کا square over n کے برابر ہوتی ہے so it means that کہ جو various ہے وہ بھی کیا ہے standard deviation سے ڈی رائب کی گئی ہے تو ہم یہ کہ سکیئر جو ہے are simply the scale of the standard deviation بہت سمجھا گی کہ نہیں sigma square کس کا scale standard deviation کا کیونکہ ہم various سے نکالتے ہیں standard deviation سے ہی نکالتے ہیں ٹھیک ہو گیا so in simple form the f test can be written as to larger estimate various over smaller estimate تو بیٹا اس کا جو شمار کلند ہے جس کو ہم نومی ریتر کہتے ہیں وہ ہمیشہ بڑی population یا بڑا various ہوگا اس کو ہم اوپر لکھیں گے بٹے کے اور جو چھوٹا various ہوگا اس کو ہم نے بٹے کے نیچے لکھنا تو یہ ایک طریقہ کار ہے ڈگری آف ریڈم کیسے لیتے ہیں ڈگری آف ریڈم فار نومی ریٹر اور ڈگری آف ریڈم فار دی نومی ریٹر بہت سمجھا گئی کہ نہیں ڈگری نومی مانس ون یہ کس کے لیے ہے یہ نومی ریٹر کی دی نومی ریڈم لینے کے لیے اور ڈگری دی فریڈم لینے کے لیے ہم یوز کریں اس کے بعد کیا ہے دیکھیں f tables give the various ratio f table کیا ہمیں دیتا ہے وہ ہمیں various ratio دیتا ہے various ratio value at the different levels of significance تو ہمیں f test جو ہے وہ different level of significance کے اوپر جو ہے various ratio دیتا ہے اگر جو ہے degree of freedom برابے ہوتا مطلب کہ n1 minus 1 کے ہوتا ہے تو اس کو ہم کس طرح سے لکھتے ہیں اس کو ہم horizontally لکھتے ہیں اور degree of freedom n2 minus 1 denominator والی کو ہم لکھیں گے اس کو بیٹا ہم vertically لکھیں گے اس کے یہ بھی کہا تھا کہ اوپر والا جو variance وہ ہم نے بڑھا لینے اور نیچے والا جو variance وہ ہم نے چھوٹا لینے نازخ کیا ہوگا کہ sigma 1 square greater sigma 2 square کے اندر is greater than sigma 1 square in such cases generally sigma 1 square is greater than sigma 2 square اگر جو ہے وہ square وہ greater ہوگا اگر sigma 2 square جو ہے وہ greater ہوگا sigma 1 square سے تو پھر کیا ہوگا in some cases میں ہوگا کہ the two various should be interchanged so that value of f is always greater than 1 تو f کی value زاری بات ہو جو ratio ہے تو ratio ہم f کی value حاصل کرتے sigma 1 square over sigma 2 square وہ کہتا کہ sigma 1 square over sigma 2 square value آگی وہ آپ کی ہمیشہ بڑی ہونی چاہیے ٹھیک ہویا next بیٹے دیکھیں کہ ہم اس میں کس طرح سے null hypothesis کو reject کرتے ہیں یا کس طرح سے null hypothesis کو accept کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے ہم کہ ہم کیسے result کے اوپر پہنچیں گے ہم نیا hypothesis کو reject کرنا یا accept کرنا دیکھیں if the f ratio variance is greater than the value table اگر جو آپ نے f ratio نکال ہے کیسے نکال ہے sigma 1 square over sigma 2 square کے ذریعے اگر آپ کی ratio جو ہے f 1 ratio بہت چھوٹی ہوتی ہے اس value کے جو آپ نے degree of freedom کے زریعے table میں سے لئے ہے تو پھر کیا ہوگا null hypothesis آپ accept کر لوگی null hypothesis smaller آتی ہے h naught سے تو sorry اگر آپ کی f ratio کی value smaller آتی ہے table value سے تو پھر ہم null hypothesis کو accept کر دیں گے null hypothesis کو accept کرنے کا مطلب یہ ہے کہ samples ہم نے same population سے لئے دوسری جانت کیا ہے کہ اگر the calculated f value is greater than the table value اگر f value table value سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے null hypothesis کو reject کر دیں گے اور ہم یہ مانے گے کہ standard deviation ہے وہ پائی جاتی ہے دو population بے اور وہ دونے ایک دوسرے کے equal ہے وہ سمجھ جا گئی کہ نہیں اگلا point دیکھیں f test is based on the ratio of the two variables f test ہے sigma one square over sigma two square in case of sample s1 square over s2 square it is also known as variance ratio test ٹھیک ہو گیا اب کچھ اس کی properties ہے مٹا اس کی distribution دیکھیں فیشل distribution ٹھیک نا یہ ہمیشہ positive skewness ہوگا skewness towards with the range zero سے لے infinity تک ہوگا اس کی range ٹھیک نا and having the roughly median value اگر ہم اس کی لیں تو ہم اس کی median value کیا لیں گے بیٹا 1 لیں پہلے اس کی یہ property ہے دوسری کیا property ہے value of f will be more than 0 ہم نے بھی کہا ایک سے بڑی ہونی چاہیے تو value of f جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے وہ 0 سے بڑی ہونی چاہیے اور 1 سے بڑی ہونی چاہیے shape of f distribution curve is dependent of degree of freedom of numerator with the degree of freedom of denominator بہت سمجھا گئے کہ f distribution curve کی shape ہم نے یہ دکھایا یہ کس کے اوپر depend کرے گی یہ بیٹا depend کرے گی degree of freedom of شمار کنند یا numerator یا degree of freedom of مخرج یا denominator کے پر یہ depend کرے گی ٹھیک ہوگا اگلا point دیکھیں f distribution is never symmetrical f distribution وہ کہہ رہا کہ symmetrical نہیں ہوگا اگر degree of freedom will be increased then it will be more similar to the symmetrical shape normally f distribution symmetrical نہیں ہوگی اگر ہم degree of freedom کو زیادہ کرتے ہیں تو اس کی شکل کیسی بن جائگی symmetrical بن جائگی یہ دیکھیں اب پھر انہی properties کے حوالے سے یہ تین تصویریں میں بنائی ہیں یہ دیکھیں degree of freedom 1 is equal to degree of freedom 2 کس کے برابر ہے 5 کے برابر ہے ٹھیک نا تو official distribution کی کیا value آتی ہے 5 مطلب 5% confidence interval جو اس کی table میں value ہے وہ کیا ہے 5.05 تو یہ distribution جو آپ کو نظر رہی ہے یہ normal distribution نہیں ہے یہ skewed distribution ہے زیادہ skewed positive value اگر degree of freedom کی value ہم کیا لیتے ہیں 30 لیتے ہیں اور f کی value کیا آتی ہے 1.84 مطلب کہ degree of freedom کی value کیا کر دیا بڑھا دیا تو f کی value 5% confidence interval پر کیا آجے گی تو اب دیکھیں کہ یہ جو distribution ہے یہ اس سے زیادہ ہے normal distribution کی جانب یہ زیادہ ہے ٹھیک نا اور اس میں جو fischer value وہ بھی کم ہے لیکن اگر ہم degree of freedom کی value اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں 60 کر دیتے ہیں تو f ratio 5% confidence interval پر کیا آئے گی 1.53 آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو value ہے تیسری یہ ان اوپر والی دوسری value سے زیادہ normally distributed موق towards the normal distribution اوکے سو degree of freedom سے جو value ہے f distribution کر کی وہ normal کی جانب جائے گی اوکے ہو گیا اب دیکھیں working procedure کے کیسے ہم نکالتے ہیں سب سے پہلے ہم نے non hypothesis بنا لینا ہے non hypothesis یار کیا ہے کہ sigma one square جو ہے وہ برابر نہیں ہے مطلب various of one population is not equal sorry is equal to the other population اور alternative hypothesis کیا بنائیں گے کہ various of one population is not equal to the other population دوبارہ پڑھتا ہوں بیٹا اس کو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کوئی بھی test ہم لگانے چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہم آپ کی ہو جائے اور اس میں دیکھیں میلا آپ سکیر کو برابر کر دیا اس نے سکیر کے اور آلٹرنیٹیو ہائی پاتیس کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سکیر برابر نہیں سکیر کے اب ہم نے اس کے بعد کیا کرنا ہے اب ہم نے ظاہری بات ہے یہ value تو ہماری آگئی اب جو ہے اس کی value ہم نے calculate کر نی ہے کیسے f برابر ہے sigma one square over sigma two square sigma one square over sigma two square کب کریں گے جب sigma one square بڑھا ہوگا two square سے اور f is equal to sigma two square over sigma one square کب کریں گے جب sigma two square بڑھا ہوگا تو اس سے ہم نے یہ سکھا کہ جون سی value ویری ز کی بڑی ہوگی وہ ہم بٹے کے اوپر لکھیں گے اور جو چھوٹی ہوگی وہ ہم بٹے کے نیچے لکھیں گے جیسا کہ ہم one square over sigma two square تب لکھا جب sigma one square کب لکھا جب sigma two square کی زیاد تھی بات سمجھ آپ اگلا point دیکھیں پھر اس کے بعد ہم نے take the level of significance at five percent confidence interval تو ہم نے degree of freedom کا ذریعہ ہم نے کیا کرنا ہے table سی value calculate 5 percent confidence interval پہ 0.1 percent یا 1 percent پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ زیادہ نہیں کرتے ہم 5 percent پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو 5 percent confidence interval کا مطلب کیا ہے 95 percent positive active ratio ٹھیک نا 95 percent ہمیں یقین ہے کہ value صحیح ہوگی اس طرح 5 percent ہمارا شک ہے کوئی value غلطی بھی ہو سکتی اس کا مطلب ہوتا 5 percent confidence سے ڈبل اس کے بعد کیا کریں کہ take the level of significance at 0.5 percent compare the compound f value with the table value ہمارے پاس 2 values آ چکی ہیں ایک ہم نے sigma 1 square over sigma 2 square کے حاصل کی ہے اور دوسری ہم نے کس کے حاصل کی ہے دوسری ہم نے حاصل کی ہے table کے ذری یہ ٹھیک نا اب ہم ان دونوں values کا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کرنا ہے compare with the table and the degree of freedom n minus 1 horizontally and degree of freedom n minus 2 ہم کیسے لکھیں گے ہم بیٹا جی لکھیں گے vertically لکھیں گے ٹھیک ہو گیا پھر ہم نے assumptions دینی ہوا تیسٹ کی assumption بنائی normality میں ہم نے کہہ لکھا value جو ہے each group کے وہ normally distribution دوسری assumption کے ہے independence of error so variation of each value around its own group is equal to error should be independent of each value ٹھیک ہے تو error جو ہے وہ independent ہو نا چاہیے ہر value سے اور تیسرا کہ homogeneity the various within each group should ہونے چاہیے اور آخر پہ اس test کے uses ہیں کہ ہم کہاں کہاں use کریں گے f test is used to check the equality of the population variance f test is used to test the two independent samples x or y which has been drawn from the normal population with some variance with same variance ٹھیک اور تیسرا کہہ whether the two independent estimates of the population variance are homogenous and more تو یہ 3-4 چیزیں ہم اس کے ذریعے find کر سکتے ہیں آج جو ہمارا topic تھا وہ test hypothesis test ہے f test ہم f test بھی بولتے ہیں یہ ہم کبھ استعمال کریں کہ f distribution انٹرنیل hypothesis دیکھنا چاہریں یا ہم دیکھنا چاہریں f distribution test اس میں hypothesis کو ہم concern کرنا چاہریں دو ویریاس کے ساتھ جو پاپولیشن سے ہم نے ڈرائیو کی پھر اس کے objectives ہیں ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں فارمولا ہم نے پڑا پھر ہم نے degree of freedom دیکھی اس میں کیسے find کرتے ہیں پھر ہم نے distribution دیکھی کیسے normal distribution بنے گی اگر degree of freedom کی value زیادہ ہوتی جائے working کیسے کرتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیا assumptions دیکھیں normality independence error and homogeneity اور اگر پہ ہم نے اس کے uses دیکھے ٹھیک ہو گیا یہ بیٹا آپ کا تھا app test اور اس کے ساتھ ہی آج کا lecture ختم ہوا ہے تو کوئی کیوری ہے تو kindly app group میں thank you so much